اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے تو آپ سب کو میری اس ویڈیو میں میری اس چینل پر بہت بہت خوش آمدید موزٹ ویلکم جو امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج کی ریسپی جو ہے بہت ہی مزیدار ہے سب کو پسند آنے والی ہے یہ ہے دے کی کورما شادیوں پر جو ہم استعمال کرتے ہیں ہم کھاتے ہیں بہت ہی لائک کرتے ہیں تو چلی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے فرنس سے شیئر کرنا ہے اپنی ریسپی جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں جو لے رہی ہوں ہے جی لارڈ سائز آنین لے رہی ہوں اور تقریبا ہاف کپ آئل ہے جس میں میں اس کو لائٹ براؤن کروں گی لائٹ براؤن کرنا ہے بہت زیادہ میں نے براؤن نہیں کرنا تو لائٹ براؤن کروں گی اس کے ساتھ میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی چکن ایڈ کرنے کے ساتھ جب آپ نون سٹک پین یوز نہ کریں تو آپ کو چاہیے کہ جب چکن ایڈ کریں اس میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر لیں اس سے چکن بلکل بھی سٹک نہیں کرتا کسی بھی برطن میں آپ پکا سکتے ہیں تو میری ریسپی کی یہ حاصیت ہے کہ جی ون پوٹ کھوڑمائیے تو میں اس کو لائٹ براؤن کروں گی جب چکن پر تھوڑا سا شیڈ آ جائے گا تھوڑا تھوڑا گولڈن تچ آئے گا تو میں اس میں ایڈ کروں گی لسن ادرک کا پیسٹ اس کے ساتھ ساتھ تیماٹر اور سبز مرچ کا پیسٹ پیسٹ ایڈ کرنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ میں نے دانے دار کورما ریڈی کرنا ہے جو کہ ریکوارڈ ہے اس میں جو سپائسز ایڈ ہو رہے ہیں وہ جی سوکا دھنیا نمک حلدی اور سرخ برچ بس جناب اتنی سی سپائسز کے ساتھ ہم اس کو بہت ہی بہترین سا ریڈی کریں گے اب جی یہ کک ہوگا اسی سپائسز میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت سا کک ہو رہا ہے آشتہ آشتہ تقریباً پندرہ منٹ میں یہ آپ کا دیگی کورما شادیوں والا دیگی کورما بہترین سا تیار ہو جائے گا جی اس کے ساتھ میں ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کمپلیٹ ووچ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس ٹیپ آپ سے مسٹے ہوگا اور آپ ایکچوال ریسپی ویسے ٹرائی کر سکتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ میرا جودھے کی کورما ہے بہت زبردست سا خوبصورت سا تیار ہو رہا ہے تو دیکھیں جی کمپلیٹ ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو آپ نان کے ساتھ روٹک ساتھ ایون رائز کے ساتھ بھی آپ سیئر کر سکتے ہیں اور انجوائی کر سکتے ہیں تو ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اس سے میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی تو دعاوں میں یاد رکھیں گا ویڈیو کو کمپلیٹ واش کیا کریں دعاوں میں یاد رکھنے کے لیے ویڈیوز کو سپورٹ کرنے کے لیے اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے اسپیشلی آپ سب کا بہت 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 شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ